فورن پولسی اگر مضبوط ہو تو دنیا اس کی ملک کیا کرتی ہے ظاہری باتے کے عزت کرتی ہے اور اس کو ہمارے کاروبر میں اضافہ ہوتا ہے ہر چیز ظاہری کا کہ ہمارے فورن منسٹر ہی ظاہری باتے کے جو کام ہوگا ان سے ہی ہوگا مطلب کہ آپ کے خیال سے سارا کام فورن منسٹر کے اوپر ہی ہے مطلب کہ فورن منسٹر اچھا ہوگا تو ہماری دنیا عزت کرے گی نہیں اچھا ہوگا تو نہیں کرے گی ہاں جی بالکل بیشن اگر میں اسی کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی ایک ویڈیو دکھا دوں تو سونے پر سواگا ہو جائے گا سر ہم چاہے جس تنی مرضی برائی کریں جتنی مرضی ہم ان کے خلاف ہو جائیں لیکن سر منوا لیا دنیا کو انہوں نے دیکھیں یہ چیک کریں یہ بندہ کون ہے جانتے اسے یہ یہ دیکھیں رکھیں یہ کون ہے یہ وہ اپنا انڈیا کا موڈی پرائم منسٹر موڈی اور یہ جانتے کون ہے یہ بھی کسی دوسری ملک کا یہ وزیراعظم ہے پاؤں پکڑ رہے ہیں ان کے جانتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت پاورفول ہے انڈیا ان کے عوام صحیح ہے ہر چیز ان کا کاروبار صحیح ہے تو ان کے پاؤں پکڑ نہیں ہے ظاہری بات ان کی اس وقت پالیسی جو ہے وزیر خارجہ کی پرائم منسٹر کی وہ ان کی اپ لے کے جا رہی ہے جیسے ہمارے پاکستان کے حالات ہیں کہ ہم آپ سے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں بلکل ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں اس رکشے سے کیا کمارا ہوں مجھے چار چار دن ہو جاتے ہیں مجھے کوئی پسنجر نہیں ملتا اور میں جو پتا ہے کہ میں کیسے گزارا کر رہا ہوں اپنے بچوں کا کیسے پا رہا ہوں اور میں صبح صبح سے ابھی تک میری جے میں سکس ہنڈر ہے آپ صاحب لگا سکتے ہیں کہ میں سکس ہنڈر میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا تین سو روپے پر کیجی گیس میں کیا ڈالوں گا یہی ہمارے ملک کے حالات رہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں ہمیں چاہیے کہ اپنی مستری کو صحیح فورم مستری کو سیٹ کریں پاکستان کو سیٹ کریں عوام کو سیٹ کریں نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ وزیراعظم آ کر دوسرے وزیراعظم کے پاؤں پکڑ رہا سر میں لیٹرلی میں شوکڈ ہو گیا میں حیران ہو گیا کہ ایسے کیسے پوسیبل ہے میں نے یہاں پر ایک دو بندوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ ان کا کلچر ایسے ہے کہ وہ جا کے رسپیکٹ دیتے ہیں میں نے کہا ان کا کلچر ہے تو ہمارے بلاول پوٹوں پر یہ تھے انہوں نے پاؤں کیوں نہیں پکڑے انہوں کو بھی پاؤں پکڑنا چاہیے تھے سر جب کوئی بڑا ہوگا کسی سے کام نکلوانے کے لیے بندہ پاؤں پکڑے بلکل کرتے ہیں ہمارے کلچر میں ہے آپ سندھ کی طرف چلے جائیں تو وہ ڈیروں کے پاؤں پکڑتے ہیں جا کے پکڑتے ہیں کام نکالنا ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم تو پھر ہاں ہیں تو مسلمان ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاؤں پکڑیں وہ ہندو ہے ہم مسلمان ہیں ہم سب سے اوپر ہیں ہم اپنے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ہندو کے پاؤں پکڑیں یہ نیور چلے آپ نے جو بات کی وہ آپ کا اپنا پرسنل ایک تھوٹ ہے اس کے مدابی میں بات کرنا چاہوں گا لیکن اگر دیکھیں کہ پاکستان آپ نے کہا کہ ہم سب سے افضل ہیں مسلمان ہیں مسلمان سب سے افضل آپ نے کہا سر ابھی رہ گئے ہیں نہیں کام ہمارے کام مسلمان والے نہیں رہ گئے بس یہ ہی بات ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں سانس لے رہا ہوں مجھے نہیں پتا شام کو میں نے کہاں پر ہونا ہے میں نے کبر میں ہونا ہے یا گھر میں ہونا ہے لیکن یہ ہی ہم سوچیں تو ہم گناہ بھی نہ کریں ہر مسلمان کو دکھ بھی نہ دیں نہ پرشانی دیں ہم یہ سوچ ختم کر چکے ہیں یہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایسے کرو لیکن ہم وہ سب بھول گئے ہیں ہم مسلمان کا نام رہ گیا ہے مسلمان کے کام نہیں رہ گئے سر میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر کہ دنیا اگر میں بات کروں کہ ہم یہاں پر جتنے کھڑے ہو کر جتنے مرضی گالیاں دیتے ہیں انڈیا کو وہ دنیا کے تھرڑ بڑی اکانومی بن گیا ہوا ہے بن گیا ہوا ہے سر یہاں پر ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن وہ تسلیم کرتے کہ ہم بندلہ ہم میں کوئی غلطی ہے خامی ہم اس چیز کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے ہم نہیں مانتے لیکن ہم آ جاتے ہیں کہ اپنے فقہ کی طرح مسلمان ہیں اس لئے ہم ان کو اپ نہیں کرنا چاہتے لیکن اکانومی کی لحاظ سے وہ بہت اوپر چل گیا ہے کیونکہ ان کے اب میں سیاسی حالات پر نہیں جانا چاہتا صرف حالات اس لئے خراب ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے عوام کا خیال نہیں کر رہے عوام پس رہی ہے ہم اب حساب لگائے ہیں کہ پچھلے سال میرا دو سو بیس یونٹ کا جو بل آیا تھا بائیسو ہے تھا اب وہی بل دو سو یونٹ کا میرا سات ہزار کا بھی لائے تو میں سات ہزار کیسے دیروں مجھے پتا ہے کہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اب دیکھیں خود ہی کے چار ہزار پانچ ہزار ایک غریب بندہ کیسے فورڈ کرے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان ہم نے الگ کیا تھا پاکستان کو ہم نے حاصل اس لئے کیا تھا تاکہ ہم ترقی کر سکے تاکہ ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جا سکے پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے واسیوں کو کھانا ایزیلی مل سکے چاول ایزیلی مل سکے ہر چیز ایزیلی مل سکے کیا ہمیں وہ چیزیں پروائیڈ مل رہی ہے ایزیلی نیور نیور بلکل نیور دیکھ رہے ہیں ہم ہم زریلے ہا سے ہمارا ملک بہت آپ ہے لیکن ہماری گندم دیکھے کہاں پہنچ گئی ہے ہم آٹا نہیں کھا سکتے چار سو پانچ سو روپے دس کلو تھا اب میں چودہ سو روپے کا تھیلہ لے رہا ہوں وہ مجھے پتہ میں کیا کر رہا ہوں شکریہ بہت اچھا لگا بات کریں دیکھیں سلام انکل کیسے ہیں ٹھیک ٹاک نام آپ کا رافیل کیا کرتے ہیں میں ایزیل میں زبردس ہو گیا سر فورن پولسی کسی بھی ملک کی خارجہ پولسی کتنی ضروری ہے اور پاکستان کی خارجہ پولسی کے بارے میں کیا کہیں گے کسی بھی ہمارے کس نے کی ہے یہ عوام نے ہمارے ہکمران ہاں جی آپ ہکمرانوں خلاف بیان دیں گے آپ کو ڈھالیں گے نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی نہیں دیں گے نہیں دیں گے بیان دیں گے نہیں بیان کو میں تو مزا کر رہا تھا نہیں بیان دیں گے سکتی ہے سچ ہے سچ ہے بلکل یہ تو فریڈم آف سپیچ تو رہنا ہوئی میں گڑی شو میں ہوتا ہوں اور ابھی دیکھیں امران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو ایسی کافی لڑکے اٹھا گئے امران خان تو ادھرے بڑے لیڈر وہ نہیں بچے تو ہم کیا بچیں گے پھر بات ٹھیک ہے نا آپ اسی لیے بات نہیں کرنا جاتے ہیں نہیں بات نہیں کرنا میں مزاق کر رہتا ہے کل کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں بات نہیں کرنا چلتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں ذمہ دار نہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہتا ہوں چلے ہم اس ٹوپک کے اوپر بات نہیں کرتے ہم ایک ٹوپک لے کے آئے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں سر خارجہ پولیسی آپ نے دیکھنی ہو نا آپ کو چاہیے بات اچھی لگے نہ لگے لیکن دنیا آج دیکھیں کیا کر رہی ہے دنیا دیکھیں ان کے قدم چوم رہی ہے یہ کون سے لڑی یہ کون ہے بھلا یہ کون ہے انڈیا کے پرائیم منیسر وہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں پتہ کیوں پکڑ رہے ہیں نہیں ان کا ایک رواج ہے انڈیا میں رواج ہے رواج تو ہوتا ہے نورملی طور پر رواج تو ہوتا ہر کے ایک ملک کا لیکن ایک ایک بڑا ملک کا پرائیم منیسر جا کر کسی دوسرے ملک کے پرائیم منیسر کے پاؤں پکڑتا ہے نہیں پکڑتا تو نہیں لیکن ان کا جو ایک روٹین ہوتی ہے اس طرح سے چلتے ہیں سر روٹین جتنی مرضی ہو آپ اپنے مرضی کے مطابق چلیں گے اگر آپ نے انڈیا کو خوش کرنا ہو تو جا کے آپ پاؤں پڑ جائیں گے دیکھیں آج انڈیا کو نرہندر موڈی کو خوش کرنے کے لیے لوگ پاؤں پڑ رہے ہیں چلے ان کی مرضی کیا کہ سکتا ان کی مرضی کیا یا انہوں نے دنیا کو سامنے اپنی طاقت دکھائی ہے طاقت نہیں کہا سکتے طاقت ماشاءاللہ پاکستان کی بہت ہے کہاں پہ ہماری طاقت پاکستان کی بہت بہت بڑی طاقت ہماری دنیا کو ترکی کرنے کے لیے ہم آپس میں لڑ لڑ مڈ رہے ہیں وہ دنیا کو ترکی کرنے کے لیے وہ ہو جائے گا ٹھیک کیسے ہی ٹھیک ہوگا کب ٹھیک ہوگا کرے گا اس میں کوئی مدد کرے گا انشاءاللہ ضرور کرے گا میرا اللہ مدد لیکن مدد کے لیے ہمیں بھی تکوش کرنا چاہیے بالکل آپ ہم نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم کچھ بھی نہیں کیا اور ہم یہ توقع کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم انڈیا سے آگے چلے جائیں گے پوسیبل ہے انشاءاللہ ہوں گے پوسیبل ہے جائیں گے کب ہوں گے لگے ہوگا جز و جیز میں سیاستان ہمارے ہم چینے سے آگے نکل سکتے ہیں نہیں چینے سے آگے نہیں چینے سے آگے کوئی بھی نہیں نکل سکتا کیوں امریکہ سے بھی نہیں وہ بہت آگے جو آنا وہاں چلے گئی بلکل اس سے نکلنا چاہیے کب نکلیں گے ابھی یہ لگے ہوئے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں آپ کو بتا ہے انڈیا چینہ کو بھی بیٹھ کرنے جا رہا ہے نہیں انڈیا چینہ کو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اب تنی یقین کے ساتھ کیسے گے سکتا میں نے کوئی چوتالیس سال چینہوں کے ساتھ کام کیا ہے کیا کام کیا ادھر سیل میں نے کیا ان کی شاپ تھی ادھر مال پہ ہی ایڈیا چینہ کو نہیں کر سکتا چینہ کو امریکہ بھی نہیں کر سکتا بہت بچ بچے دے امریکہ سٹلا super bower ہے چینہ بھی super bower نہیں نہیں بن جائے گا بن جائے گا بن جائے گا اب تنی یقین کے ساتھ کیوں کہ سکتا اس لیے کہ وہ بہت مہنتی آدمی ہیں بہت رکی میں ہیں انڈیا کیوں نہیں بن سکتا انڈیا نہیں بن سکتا انڈیا کوئی وجہ تو بتائیں وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارے جاسی لوگ ہیں کہ وہ مہنت اتنے نہیں ہیں پاکستان بھی انشاءاللہ بنے گا جدو جے لگے ہوئے ہیں انڈیا کے بات آتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت آگے ہم مطلب اچھا انڈیا ہے نہیں چائنا جب چائنا کے بات آتی تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ تو بڑا سوپر باور ہے کیا بات ہے چینہ تحقیمی ہے نا اسے ابھی کے ازاد جو کروایا وہ پاکستان نے ہمارے سے بہت آگے نکل گیا انڈیا بھی نکل گیا انڈیا بھی نکل گیا اس لیے کہ پہلے اس کا چھوٹا روپیہ بڑا ہو گیا پاکستان کا چھوٹا روپیہ کیا کہنا چاہیں گے کوئی میسید دیں گے نہیں کوئی میسید یہی میسید ہے جو بہت شکریہ آپ کا تحقیم کیسے ہیں شکر اللہ کا نام آپ کا آسین کیا کرتے ہیں آپ ٹکل کا کام زبردست ہو گیا بیسکلی بات کرنے کا پرپس آپ سے یہ ہے کہ خارجہ پولسی فورن منسٹر کیسا ہونا چاہیے خارجہ پولسی اگر آپ کی مضبوط ہوتی تو آپ کا ملک ترگی کر سکتا یا نہیں کر سکتا خارجہ پولسی کے بارے میں آپ کتنا کچھ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں خارجہ پولسی سٹرانگ ہوگی تو ہمارے ملک میں کافی ظاہر ہے اس نے آپ دوسرے ملکوں میں جا گے اپنے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو پرموٹ کرنا ہوگا پاکستان کے لیے بہتر بنانے کے لیے اس کو پوری دنیا میں جا گے اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں یار ہم کسی کے بیکاری تھوڑی ہیں ہم کسی سے مانگنے والے تھوڑی ہیں مگر ہمارا مانگنے والے ہی سمجھ جاتا اور بیکاری سمجھ جاتا یہ ظاہر ہے یہ ہماری ظاہر ہے ہماری اپنی پالیسی جو ہمارے حکمران ہیں ان کی وجہ سے ہی یہ ہمارا ملک اس وقت بیکاری ہوا ہوا یہ دو پارٹیاں ہماری نکل جائیں یہ اپس کی جب کون سے دو پارٹیاں یہ نون لیگ جو امران خان پپلز پارٹی یہ ہمیں دیکھیں کاروبار میری دکان ہے یہ سامنے قسم خدا کی اتنا برا حال ہوا ہوا ہے صرف ان دونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے دکاندار ہر بندہ پریشان ہے ایک کوئی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ جو نئی حکومت آئی ہے دیکھ لیں نون لیگ ہے انہوں نے کیا کیا ہے مجھے مران خان صاحب کو اچھے لیڈر نہیں سمجھتے وہ تو کہتے ہیں میں بہت اچھا ہوں لیڈر ہے میں مان تو ہوں بہت اچھا میں نے خود اس کو ووٹ دیا مگر اس وقت ہم اپنے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے اکانی میں اتنی گرتی جا رہی ہے ہر چیز ڈی ویلیوشن ہو رہی ہے اور مہنگائی آپ دیکھ لیں کوئی بھی چیز لینے جائیں روز صبح بڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے خود وہ خود بڑ گئی حکومت آئی ہے جو کنٹرول کرنے والے وہ کدر ہیں وہ تو آپس کی لڑائی لڑے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو اندر کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو اس نے مجھے دو سال اندر کیا میں نے اس کی پوچھتے اندر کرنی ہے بس آپس کی لڑائیوں میں اور جو بیسک جو کردار ادا کر رہا ہے میڈیا بھی کر رہا ہے میڈیا مزے لے رہا ہے میڈیا کہہ رہا ہے وہ وہ عمران خان کی خبر اس کو بنچا دو وہ اس کو بنچا دو وہ ریٹنگ مل رہی ہے وہ اپنے انجوائے کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں دکھاں اندر اس سرہ اس کو قرائن میں قرائدار ہوں یار قصہ خدا کی قرائن نکلنے مشکل ہوا ہے گھر کا خرچہ ہے سکول بچوں کی فیصے ہیں ہر چیز ہمیں ان سے لڑائی ان کو سب کو ہمارے ملک کا یہ حالات ہیں آپ ایک دکان دار ہیں نورمل شہری ہیں ایک سیڈیزین ہے پاکستان کے بہت اونیبل ہے ہمارے لئے سر میں آپ کو ایک نہ چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں وہ کلپ میں بھی کہ پاکستان پورے کی آنکھیں کھول دے ہمارے فورن میریسٹرز کے آگے کھول دے شاید پتہ چل جائے کہ جو ہمیں بتایا جاتا کہ بھائی انڈیا تو بڑا گریب ملک ہے وہاں پر تو ان کی تو کچھ بات ہی نہیں سنی جاتی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس چھوٹی سی ویڈیو آئی ہے میرے دوست نے بیجی ہے اس کے اوپر لکھا کیا آواؤں ذرا وہ دیکھیں ذرا آپ یہ لو پاکستانی مضبوط فورن پالسی کے فائدے یہ دیکھیں ایک ملک کا وزیراعظم جو کہ موڈی کے موڈی کے پاؤں پر استقبال کر رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے انڈیا دیکھیں انڈیا نے اپنے آپ کو منایا ہے کیوں منایا ان کی فورنس بہت مضبوط ہے وہ کہیں بھی جاتے ہیں اپنے ملک کے لئے سوچتے ہیں کہ بھی مارا ملک ایسا نہیں ہے ادھر کرپشن نہیں ہے ادھر فلانی چیز نہیں ہے نہیں ہے ہمارے ملک میں آؤ پیسہ انویسٹ کرو ٹھیک ہے ادھر آپ کو کوئی بھائی مانی نہیں ملے گا لوٹے گا نہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ آؤ وہ زبردستی لے کے آتے ہیں لے کے آتے ہیں ہم کو بھی آؤ ادھر انویسٹ کرو ہم آپ کو اتنی سولتے دیتے ہیں جب سولتے دیتے ہیں وہ ان کو بتا ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ملک ترقی کرتا ہے پھر انہوں نے ادھر ٹورس بھی آنا چاہیے ہمارے ملک میں ٹورس بھی ختم ہو گیا وہ ہے کوئی پلیس نہیں اتنی بنا رہے ہیں کوئی چیز پر پالیسی نہیں ہے غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے جو فیکٹریوں والے ہیں وہ اپنی مرضی کے من معنی رکھ میں ڈیلنگ آپس میں مل جاتے ہیں حکومت بھی ملتی ہے جیسے یہ چینی لے لیں آٹا لے لیں یہ حکومت سے ملی بگلز کے بلاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہر چیز ان کو بھی اتنے پیسے ملنے ان کو بھی ملنے اور پس کون رہا ہے عوام پس رہی ہے کیوں کیا کہ یار وہ اس نے امان داری یار ہم نے حق الال کی کھانی ہے مگر ہمارے حکمران دیکھ لو وہ کہتے ہیں بس اپنا پیٹ بڑھتا ہے جو گھر ان کے بچے دیکھ لو باہر پڑھے ہیں ہم اپنے ڈیفنس کے لیے 80% 80% زیادہ ہم اپنے بجٹ میں سے دیتے ہیں اگر وہیں 80% ہم اپنے تعلیم کے اوپر اور گریب کو کھانے پینے کے اوپر لگا دیں تو یہ ملک یورپ بن جائے گا کشمیر کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں کشمیر کے لیے پاکستان انڈیا سے لڑ رہے ہیں پہلے آپ کو ایتے سے تو صحیح کریں پہلے آپس میں تو ملے نا یار پہلے آپس میں تو صلاح ہونی چاہیے نا ہر کسی کو مل جل کے چلنا چاہیے ملک کے لیے سوچیں یہ اپنے لیے سوچیں اگر بھائی میں نے اس کو نہیں چھوڑنا سر کیا ہم اس ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہم انڈیا سے کشمیر لے سکتے ہیں یا ہمیں لینا چاہیے نہیں نہیں نام امکی مالی بات ہے وہ کبھی بھی نہیں دے سکتا ان کے باز بہت کچھ ہے ہمارے صاحب جی ٹوینٹی جی ٹوینٹی گرینڈ کنٹریز کی میٹنگ اس نے کشمیر کے اندر رکھوائی ہے اور دنیا کے جو بڑے بڑے ملکوں کے جو فورن مینسٹر سے وہ انڈیا جا کے سلامیہ دے رہے ہیں ہمارے مسلم برادر جو پاکستان کے ساتھ مل کے کہتے ہیں ہم کشمیر کے موقعف کے اوپر آپ کے ساتھ ہیں وہیں گئے ہیں کشمیر کے اندر بتائیں یہ وہی بات ہے نا ملی بھگت ہے نا وہ بس اپنی ریٹنگ بنانے کے لیے جاتے ہیں اور ملک کے لیے نہیں ہے بس اپنے لیے وزیرہ خارجہ بنا وہاں بھاگی جا رہا کبھی اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں نے کدھر جا کے کیا سپیچ کرنی ہے کس کو کیا میں نے کرنا ہے اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگاتے ہیں کہ سو مچ ان نیسی ٹک بھی دی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر یاور خان یاور خان جی کرتے کیا ہیں میں یہ گارمنٹس کا سیرمین کرتا ہوں زبردست ہو گیا سر ایس کیتنی ہوگی آپ کے ماشالت میری پچونجہ سال پچونجہ سال ہوگی پچونجہ سال کے اندر کیا کچھ دیکھا پاکستان کے اندر کبھی پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے بھی دیکھا یا مشکلات ہی مشکلات دیکھی آپ نے یا مشکلات ہی دیکھی میں نے ترقی کرتے نہیں دیکھا کیا وجہات ہے عام سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا بجا پتا ہے کہ ہمارے سیاستدان صحیح نہیں ساری نہیں صحیح میں ایک کئی تعریف کر دوسری کی نہیں ساری نہیں وہ بھی نہیں صحیح ہے سر ان کے بھی بھی الکادر کا ڈرس کا تقریباً چھے ہزار عرب روپے کا ان کے اوپر بھی لگ گیا بلکل صحیح کوئی بھی ہمیں صحیح نہیں مل رہا اللہ کا نیک بندہ کوئی آئے سر انڈیا کے بارے میں کیا خیال آتے ہیں انڈیا سے الگ تو اس لیے ترقی کر سکیں انڈیا میں تو آج تک مہتشلہ نہیں لگی نہیں لگا ہوا نہیں لگا ہوا نہیں لگا جی ترقی کر گیا ترقی کر گیا بلکل سر آپ کو میں دکھاؤں سر آپ کے پاؤں آ کر کون پکڑے گا فور ایکزامپل کے اگر کسی بندے کے پاس جا کر آپ پاؤں پکڑتے تو اس کا مطلب کیا ہے پاؤں تو نہیں پکڑنے چاہیے فور ایکزامپل کے بندے کے پاس جاتے ہو کہ آپ کوئی کام پسا ہوا آپ جا کے پاؤں پکڑتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سٹرونگ ہے بس طاقت پر رہے ہیں اور بندہ جو آپ پاؤں پکڑتا بہت مجبور ہوتا تو پکڑتا ہے مجبور ہوتا تو پکڑتا ہے سر اسی بات کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھانا چاہوں گا یہ جب آپ چھوٹی سی ایک کلپ دیکھیں سر اس پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کون ہے اس کو جانتے ہیں ایک بندہ آ کر یہ بھی وزیراعظم ہے یہ وزیراعظم آ کر ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں انڈیا میں آ رہا ہے چھوٹے میں انڈیا کا چاہے کلچر ہو آپ نے کہا کہ انڈیا کا کلچر ہے پاؤں چھوٹے ہیں انڈیا کا کلچر ہے پاؤں چھوٹے ہیں کیا ایک بڑا ملک کا وزیراعظم جا کر کسی دوسرے وزیراعظم کا پاؤں پکڑتا ہے؟ نہیں نہیں اگر انڈیا کا کلچر ہی ہے تو ہمارے بلاول پوٹوں بھی گئے تھے انہوں نے کیوں نہیں پاؤں پکڑے ہاں وزیراعظم کا پیار سنی پکڑنے چاہیے نہیں پکڑنے چاہیے